یا سادہ من سمع الحادثہ بی قلبہ تو میرے بھائی آج کے موجودہ جو حالات ہیں وہ بہت بگڑ چکے ہیں اللہ کا عذاب ہمارے پر نازل ہو چکا ہوا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہم یہ کہہ رہے حکومت کر رہی جو بھی کر رہی ہے لیکن معذرت کے ساتھ یہ حکومت نہیں کر رہی یہ ہمارے عمال ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں تو اس وقت ہمیں توبہ کی سخت ضرورت ہے تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے حالات نہیں بدلیں گے حدیث کرسی کا مفہوم ہے کہ اللہ باقی فرماتے ہیں میرے بندے تو اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر کہ زمین کو کالا کر دے پھر وہ گناہ درختوں تک پہنچ جائیں پھر یہاں تک کہ وہ آسمانوں کو جا لگیں تو ندامت کے ساتھ صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی مجھے پوچھنے یا اللہ نہیں کسی کو میں بتانے والا نہیں تو میرے بھائیوں اور دوستو اس تیم ہمیں مشترکہ توبہ کی ضرورت ہے جو ہمارے حالات و واقعہ چاہ رہے ہیں ہر گر میں پریشانی ہے جہاں کاروبار کوئی نہیں چل رہا نظام نظام دنیا کا نظام کیا ہے بلکہ ہمارا مکمل کا مکمل نظام اس تیم برباد ہو چکا ہے ہر کوئی پریشان ہے گریب سے گریب پریشان ہے امیر سے امیر پریشان ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے ہمارے گناہ ہیں ہمارے عمال ہیں جب تک ہم اپنے عمال کو سیدھا نہیں کریں گے یہ حالات درست ہونے والے نہیں ہیں اور جب تک ہم توبہ کو نہیں پکڑیں گے تب تک یہ حالات درست ہونے والے نہیں ہیں تو میری جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور علماء اکرام سے گزارش ہے مفتی حضرات سے گزارش ہے اور جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں دنیاوی لوگ ہیں ان سب سے گزارش ہیں کیا ہے ہم سب ملکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے روجو کریں اور اللہ سے دوستی لگائیں کیونکہ جتنی دوستی پکی ہوگی اتنا ہی کام صحیح ہوگا اور جس سے جتنی دوستی ہوگی وہ کام اتنے ہی آپ کے آئے گا اور اگر ہم اللہ کو دوست بنا لیں اور اللہ سے دوستی پکی کر لیں تو ہمیں دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس توبہ کے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلائیں تاکہ یہ توبہ عام ہو اور ہمارے اللہ دوست ہو یا سادا من سمع الحاديث بقلبه نالا ناظر تاداك خیر المغنم آلن ناجح جوز توم عن جمعنا رأیی الیلہ بجنہت واتانا